جناب ابو شاکر صاحب کیسے ہیں آپ سو پہلے تو آپ سب کو رمضان کی مبارکو بہت شکریہ تو صحیح ہے کہ آپ کو پہلے تو تھوڑی معذرت کرنی چاہیے کہ آپ نے ابھی پیشے کہا تھا کہ ہندویزم میں جو ہے وہ پلاسٹک سرجری ہوئی تھی وہ پلاسٹک سرجری نہیں تھی ہوا ہیڈ ریپلیسمنٹ تھی ہیڈ ریپلیسمنٹ بینا انڈسٹری رسکے تو آپ نے ڈاؤن گریڈ کر دیا تو اس کے لیے پلاسٹک سرجری بھی پلاسٹک سرجری بھی ہوئی ہوئی ہے بیٹھے بیٹھے پلاسٹک سرجری کو چھوٹا کر دی نا آپ نے ہیڈ ریپلیسمنٹ میں مات جاتا ہوں دوسری بات بات آپ سے عظم کے بارے میں جب بات ہو رہی ہے تو میرا یہ ماننا ہے کہ آپ کا جو عظم ہے وہ پندرہ سو سال پرانہ ہو چکا ہے آج غلط بات ہے یہ پندرہ سو سال پہلے نہیں شروع چودہ سو سال سمجھ لیے نہیں نہیں یہ بھی غلط بات ہے تو یہ کب کب سے عظم جو اسلام آدم علیہ السلام سے پہلے دین سے اسلام معذرت معذرت چلیے آدم آدم سے چلا رہے تو ہزاروں سالوں سے چلا رہے ہیں لیکن آج ہمارے پاس نمبر اپیئرز نہیں ہے لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے آج کے آج کے دور میں آج کے دور میں سوائے افغانستان وہ بھی نزدیک ہے اسلام کے لیکن پوری طرح وہ بھی نوہ جس ملک میں آپ رہتے ہیں وہاں پہ چوراسی پرسن لوگ چاہتے ہیں کہ یہ عظم امپلیمنٹ ہو لیکن وہ خود جو ہے وہ عظم کی دھجیاں اڑا رہے ہیں سو ہم چوراسی پرسن لوگ شریعت کی دھجیاں اڑا رہے ہیں نہیں نہیں وہ کہتے ہیں کہ اسلام یہ جو عظم ہے نافذ ہونا چاہیے شریعت اسلام عظم نہیں شریعت دھجیاں اڑا رہے ہیں تو افغانستان کو تحریف ہے کہ انہوں نے جو کام آپ کو پچھتر سال پہلے کرنا چاہیے تھا وہ آج افغانستان نے کیا ہے لیکن اس اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ جب تک ابھی ہم ٹیسٹ نہیں کرتے افغانستان میں تو آپ کے بہت بڑی تعداد تو ان کے خلاف ہے ان کے سپورٹ بھی نہیں کرتے وہ اچھ افغانستان میں جو بھی آپ چیک کرنا چاہتے ہیں ہیں اگر وہ کامیاب ہو جاتا ہے without even defining of the standard کے کیسے پتا چلے گا وہ کامیاب ہوئے ہیں تو اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا آپ تو ایتھیسٹ کے ایتھیسٹ رہیں گے یا ایگنوسٹک ہیں آج کل جو بھی ہیں آپ تو وہی رہیں گے so what how would that help you اور بھئی چاہے ایتھیسٹ بھی ہوں تو کم سے کم نظام تو ہم اپنا سکتے ہیں نہیں نہیں نظام کیسے دیکھیں نظام کوئی تھیری نہیں ہوتی ہے نظام ایک practical اس کا ایک impact ہوتا ہے مثال کے طور پہ اگر آپ مسلمان ہوتے ہیں تو آپ by default یہ سمجھ لیں گے کہ آپ جانوروں سے بہتر ہیں لیکن میری آپ کے conversation ہوئی تھی جس میں آپ نے کہا تھا کہ آپ میں اور مچھر میں کوئی فرق نہیں ہے which is the reason میرے آپ سے بعد نے پوچھا تھا کہ آپ نے جہاں گھر بنایا ممکن ہے پہلے وہاں پہ کوئی مچھر وغیرہ رہتے ہوں تو آپ کو یہ حق اس نے دیا ہے کہ آپ اور وہ دونوں برابر ہیں اور وہ آپ کے گھر میں نہیں سوال یہ تھا کہ وہ اگر آپ کے گھر میں آتے ہیں تو آپ انہیں گھر سے بھگاتے کیوں ہیں given the fact جو آپ اور وہ برابر ہیں اور شاید وہ پہلے وہاں پہ رہ رہے ہیں اور آپ نے اوپر اپنا گھر بنا دیا تو آپ نے اس کی بڑی لمبی چوڑی justification ایک دی تھی کہ اس کی یہ وجہ ہے تو نظام میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک practical difference آتا ہے اب آپ نظام کو اپنائیں گے تو آپ کو خود کو جانوروں سے بہتر ماننا پڑے گا وہ آپ مان نہیں سکتے ہیں اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اس ذہمت میں پڑ کیوں رہے ہیں دیکھیں جب جب وہ وہاں پہ successful ہو گیا تو میرے لیے یہ معجزہ ہو جائے گا miracle ہو جائے گا تو پھر میں اسلام قبول کر لوں گا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر طالبان کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ مان لیں گے کہ آپ مچنوں سے بہتر ہیں بلکل یہ میرے لیے معجزہ ہوگا miracle at the moment at the moment obviously پہ قائم ہے کہ آپ میں اور مچنوں میں کوئی فرق نہیں ہے بلکل وہ بھی وہ بھی آپ بتائیں وہ بھی life being ہے میں بھی life being ہے نہیں صحیح اچھا میں ایک منٹ ابو شاکر صاحب آپ کی بہت چیزیں ایکسپلین کرنے میں مدد مل جاتی ہے خواہدینوں حضرات اور ابھی جو ہماری سسٹر بھی آئیں تھی میں اور آپ سب سے محاطب ہوں کہ اسلام کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے یہ آپ کو ابو شاکر صاحب جیسے لوگ بتاتے ہیں the man is live at the moment nearly 12 سو لوگ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں یہ تعداد بڑھنی ہے اگلے دو تین دن تک یہ کوئی پچیس تیس ہزار کی اوڈینس ہو جائے گی and he knows that full well لیکن ایک حقیقت کو deny کرنے کے بعد وہ اس حقیقت کو سجدہ کر رہے ہیں کہ ان میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے ان میں اور مچھروں میں کوئی فرق نہیں ہے کوئی بیکٹیریا کوئی اور چیزوں میری ایک ڈیبیٹ ہوئی تھی ایک ایتیس سے اسے میں نے پوچھا تھا اس کو بھی تھا کہ نہیں میرا سر بڑا ہے ہاتھی کا سر تو تم سے بھی بڑا ہوگا i mean if that is the difference you're going by اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اسلام کی نعمت وہ نعمت ہے کہ آپ اسے enjoy کریں لیکن پتہ ہے جب کوئی چیز پاس ہوتی ہے تو انسان اس کو تھوڑا سا بے قدر ہو جاتا ہے اس حوالے سے شاید ہم بھی ہو جاتے ہیں ابو شاکر صاحب جیسے لوگوں کو دیکھ کے نہ آپ کو اسلام کی قدر ہونی چاہیے کتنا بڑا مذہب ہے اور کتنی اس میں آپ کو سہودے ہیں at least یہ کہ آپ مچھر سے بہتر ہیں جی ابو شاکر صاحب پلیز carry on کیجئے گا دیکھیں کم سے کم میں آپ کے ایمان میں اضافہ کرتا ہوں اس کے لیے تو آپ کو مجھے تھوڑی دعا دیا بڑی میں آپ کو appreciate کرتا ہوں اس معاملے میں لیکن میں بجائے کہ میں criticize کروں اسلام عظم کو تو یہ سامنے آ جائے گا ابھی تو رمضان کا مہینہ ہے میں نہیں چاہتا کہ میں آپ سے کوئی کوئی زیادہ تنقید کروں خوش رہے ہیں آپ نہیں تنقید کریں کیوں نہیں رمضان کے مہینے میں چھٹی شایطہ میرے ساتھ ہیں یہ آپ کی طبیعت کو بہت یہ match کرتے ہیں اس حوالے سے کہ آپ غصہ نہیں کرتے اور arguments کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں and so forth وہ زیادہ گنگ ہو وہ approach زیادہ excitable وہ نہیں ہے آپ میں جو مجھے آپ کے بعد بڑی اچھی لگتی ہے تو آپ نے بات کہی ہے کہ اگر خوبانستان میں اسلام آ جائے گا تو آپ پھر اسلام قبول کر لیں گے تو کیا وہاں پر جب اسلام آ جائے گا تو آپ کے لیے موجزہ ہوگا تو that means وہ آپ کے لیے evidence ہوگا خدا کی ذات پر ایمان اور یقین لانے کے لیے یہ تو پھر موجزہ ہوگا نا میں تو سمجھتا ہوں کہ successfully اس کا چلنا impossibility ہے اگر اگر انہوں نے کر دیا تو پھر تو یہ موجزہ ہوگیا نا موجزہ تو وہ ہی ہوتا ہے جو جس جس کو میں impossible سمجھتا ہوں وہ پاس ہو جائے تو وہ موجزہ ہو گیا تو یہ آپ کے پاس proof یہ proof کہا سے دیکھے کہ یہ جو impossible ہوا ہے یہ جس نے کیا وہ خدا کی ذات میں کی ہے اسی لیے کیونکہ جو impossible کو تو وہی مینی فورس جب اللہ ہوں اللہ کے سوا تو کوئی حادثہ بھی ہو سکتا کوئی اتفاق بھی ہو سکتا ہے نہیں 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 یہ پکا یہ پکا موجزہ ہوگا میرے لیے آج چلے موجزہ آپ نے پکا کر دیا عبید بھائی کے سوال میں اب مجھے ایک بات بتائیں کہ future میں جو کچھ ہوگا وہ تو بات کی بات ہے نا کیا یہ موجزہ نہیں ہے کہ human history کی سب سے بڑی اور سب سے مہنگی جنگ 20 سال تک دنیا کے کئی ممالک وہاں پہ لڑتے رہے اور اس کے بعد وہ جو پتھروں پہ سونے والے تھے آخر کار وہ جنگ جیت گئے ان کے ساتھ معایدہ کر کے نکلنا پڑا یہ موجزہ نہیں ہے آپ کے نزدیک نہیں یہ موجزہ نہیں ہے یہ اس اس معاملے میں میں طالبان کو داد ضرور دیتا ہوں لیکن موجزہ نہیں ہے کیونکہ امریکنز جو ہیں وہاں وہاں پہ انہیں نہیں جانا چاہیے تھا انہوں نے جنگ کی وہ تو ایک اور بات ہے جانا چاہیے تھا یا نہیں جانا چاہیے تھا میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے maximum strength امریکہ نے اپنی اور at least 29 other countries کی ویسے یہ تعداد بڑھ بھی گئی تھی بر at least 29 other countries کی وہاں پہ ملا کے دنیا کی تاریخ کی سب سے مہنگی جنگ وہاں پہ کی اور ان میں ان لوگوں سے جو پتھروں پہ سوتے تھے غاروں میں سوتے تھے ان سے صلاح کر کے دستخط کر کے ان کا ملک وہ چھوڑ کے آگے اور یہ بھی کہا کہ اس کے بعد جو حکومت ہم چھوڑ کے ہیں وہ ہماری اپنی ہوگی دو ہفتے میں لپیٹ کیا اور انہیں پرہ ماری یہ موجزہ یہ اکل میں آتی ہے بات آپ کے نہیں میں اس یہ اس طرح کے چیزیں تو پہلے بھی ہو چکے ہیں ویتنا میں بھی بڑی دیر امریکہ رہا ہے انہوں نے بھی اٹھا کر باہر پھینک دیا اسے تو وہ اپنے نیشنلزم کے لیے جنگ لڑ رہے تھے امریکہ ویتنا والا امریکہ ٹو تھاؤزن والا امریکہ سے ساتھ کمپیریزن نہ کیا جائے تو ایک تو یہ چیز میں رکھنا چاہ رہا ہوں باقی کیسے بھائی انہوں نے جو بیس رکھی تھی وہ امپوسیبل کا پوسیبل ہونا رکھی ہے وہ جنگ جتنے بڑے بڑے تھنگ ٹینکس تھے نائن الیون کے بعد وہ یہی کہہ رہے تھے کہ یہ امپوسیبل ہے کہ وہ لوگ جو رشیہ سے پہلے پندرہ بیس سال مارک آ چکے ہیں تھک چکے ہیں ٹھیک ہے کولڈ وار تھی رشیہ نکلا ان کی سپورٹ کے ساتھ مگر اب وہ بلکل بیاروں مددگار ہو چکے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تھک چکے ہوئے ہیں تو ان لوگ وہ لوگ نہیں جیت پائیں گے اسی لیے تو انہوں نے بٹ اپنی لگائی تھی اس کے اوپر اس ملک کے اوپر کیونکہ ان کو پتا تھا وہ ملک ڈوب چکا ہوا ہے اسی لیے سارے کودے تھے ورنہ یہ کبھی بھی نہ کودے دوسری بات آمیر بھائی یہ سوری آپ کی بات ہوگی پوری سوری صرف میں یہ چیز کہنے لگا تھا جس طرح انہوں نے آپ کے اس آرگیومنٹ پر یہ کیا ہے نا یہ آپ یقین رکھیں یہ آپ پورا آپ کانفیڈنس رکھیں کہ ان فیوچر سارا کچھ سکسیسفل ہو جائے گا یہ کہیں گے یہ تو پوسیبل ہوگا یہ تو پہلے بھی ہوگا یہی میرے ذہن میں بات آ رہی تھی کہ ابو شاکر صاحب سے پوچھیں کہ یہ بھی بتا دیں کہ وہ سکسیس کا پیرامیٹر ان کے ہاں کیا ہے کہ اچھے یہ یہ چیزیں ہو جائیں گے تو ہم کہیں گے ہاں وہ پورا سکسیسفل ہو گا ہے سسٹم میری اس کا بھی تیون کر دیں ترہا سب سے سب سے بڑی سٹرونگ ایکانومی سب سے بڑی سٹرونگ ایکانومی سٹرونگ ہو اور انوائرمنٹ جو ہے وہ اچھی ہو رول آف لار رول آف لار جسٹس ہو میرے لیے چوتھی شرطی ہے کہ تف تک آپ زندہ بھی ہوں کیونکہ میں تو اپنی زندگی کی ڈسک پہ پہنچ چکا ہوں ابھی چودہ پندرہ سال اگر اور زندہ رہا تو تو یہ بہت بڑی بات ہوگی لیکن ابو شاکر صاحب میں آپ کو یہ بات بتا ہوں اس سے پہلے ویسے وہ آپ کی سب بات میں ایک فلو ہے ویتنام والی میں کہ وہ تو جو کر رہے تھے وہ نیشنلزم کی وجہ سے کر رہے تھے لیکن آپ تو موجزہ کہہ رہے ہیں نا کہ اس حوالے سے کہ پھر آپ کا اللہ پہ یقین آ جائے گا تو تاربان نے تو اللہ پہ یقین کر کے جنگ جیتی ہے اس لیے ویتنام والی ایکزامپل تو ویسے نہیں آسکتی یہ کوئی نیشنلزم کی ویسے نہیں لڑ رہی جائے تھا ہے تاربان یہ تو اللہ پہ یقین رکھ کے لڑ رہے تھے لیکن جیسے بھی آپ نے کہا کہ اب آپ کی عمر کافی ہو چکی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت لمبی زندگی تھے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا سے ہم سب نے جانا ہے میں نے جانا ہے آپ نے جانا ہے تو سیریسلی کنسیڈر کیجئے گا اس چیز کو کہ دیپ ڈاؤن مجھے اور آپ دونوں کو پتا ہے کہ اسلام سے آپ ڈسگری کرتے نہیں ہیں لیکن آپ ایک میٹیریلسٹک لینز سے جب اسلام کو دیکھتے ہیں جو کہ ویسٹ کا ہے جو کینیڈا کا ہے امریکہ کا ہے تو آپ کو ڈیفرنٹ نظر آتا ہے اور چونکہ وہ ڈیفرنٹ نظر آتا ہے تو آپ اس کو غلط کہتے ہیں اور غلط اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کو جو وہاں کا جو میٹیریلسٹک سٹینڈر ہے وہ آپ کو ٹھیک نظر آتا ہے تو میں آپ کے ساتھ مل کے اس ٹاپک پہ ہم بات کر سکتے ہیں آف تر ایکوڈ کر سکتے ہیں کہ کیا واقعی امریکن کنیڈین سٹینڈرڈ وہ بائی ڈیفرنٹ ٹھیک ہے کہ جو چیز اس سے ڈیسگری کرتی ہے وہ پھر غلط ہو جائے اگر وہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر میں آپ کو کھلے دل سے انوائٹ کروں گا کہ جو حق کا رستہ ہے جو دین ہے جو اسلام ہے آپ اس میں ریبرٹ ہو جائیں میرے تو یہ کہنا ہے کہ جہاں پہ میں رہتا ہوں یہ آپ پہ ہے آپ اپنی زندگی جو ہے مٹیریلزم کے اندر رہنا چاہتے ہیں یا نون مٹیریل زندگی رہنا چاہتے ہیں تو آخر میں جب میری عزت جہاں تک دوسرا سوال پہ میں یہی کہنا چاہتا ہوں آخر میں خیال زہد ابھی کہاں ابھی تو میں جیوان ہوں ابو شاکر بہین ہے انہوں نے بہت اچھی بات یہ کر دی کہ انوائرمنٹ اچھا ہو انوائرمنٹ ہو سیکلر انوائرمنٹ ہو تو جب افغانستان اسلامی حکومت کی بجائے ایک سیکلر انوائرمنٹ بھنجے تو یہ پھر اس موجزے پر ایمان لے گی ویسے ابھی یہ زہد والی جواب یہ بڑا بڑا پاورفول بیسکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں جو عبید بھے نے پچیز پوائنٹ آؤٹ کی ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کسی مریض کو صحت مندلس وقت مانوں گا جب اس کا کینسر پکا ہو جائے گا نہیں ہے سب میں نہیں کر رہا اینیوے آپ سے بات کر کے بڑا اچھا محسوس ہوا تو دوبارہ پھر مصرے کا جواب بھی دیتے جائے جو آپ نے کہا کہ ابھی تو آپ جوان ہیں بلکل آپ نے بات اللہ تعالیٰ آپ کو جوا نہیں رکھے لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری جوانی میں ویسے میں مصرے سے بات نہیں کرتا کیا بات پیغمبر توبہ نہیں کرتے لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو زہد کی زندگی اگر جوانی میں جینا شروع کر دیجئے تو یہ پیغمبروں کا شیوہ ہے یہ انبیاء کا کام ہے میری پلان ہے کہ میں اگر موت ہوں اگر موت ہوں شکریہ صاحب 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 اگر کسر صاحب مہٹ صاحب 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 اگر یہ میں بھی سوچتا تھا نا کہ نہیں بھڑا پا ایک کیفیت کا نام ہے یہ وہ اب یقین کرے جب سے میں چالیس سے اوپر ہوا ہوں میری ساری فلسفیز غلط ہو رہی ہیں اب جب گھٹنے کا درد نکلنا شروع ہوا ہے تھوڑا سا لور بیک میں شروع ہوا ہے پہلے بھی تھا لیکن اب وہ زیادہ کنسسٹنٹلی ہو رہا ہے پہلے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے تھا اب پرمنٹی آ جاتا ہے تو یہ فلسفہ یا ایسا ایسا نمبر والا یہ چینج ہونا شروع ہو گیا کہ نہیں بھئی یہ صرف نمبر نہیں ہے نہیں نہیں یہ میرے خیال سے کیسے بھائی وہ کہہ رہے ہیں میں جوان میرے خیال سے جس طرح وہ جوان ہو کے کہہ رہے ہیں میں مروں گا وہ سورہ یاسنگ میں اللہ نے نقشہ کھینچا تھا کہ آفانونا مرخونونا کسو فی الخلق جو زیادہ بڑا ہو جاتا ہے اس میں پھر بچپنہ آ جاتا ہے واپس تو میرے خیال سے شاید وہ اس طرح جوان ہونا چاہ رہے بچپنہ تو نہیں ہے جوانی ہے چاہتا دوں بچپنہ آ جائے لیکن آتا نہیں وہ جو لڑکپن ہوتا ہے نا اس میں لڑکا کنفیوزی ہوتا ہے کہ میں جوان ہوں یا بچہ ہوں وہ بیچ میں لٹکا ہوتا ہے ٹھیک ہے بیٹھنے ہیں کہ سائنس کوئی ایسا فارمولا اجات کر لے گی کہ جس کے بعد عمر ٹوینے ریورس ہو جائے گی آل دی پیس فر رمضان آل دی بچپنے آتا کیسے بھائی میں یہاں جو مزاجر میں رکھا اس پہ ایک بار ضرور کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اسلام کی صداقت کی ایک اور دلیل کے طور پر سامنے آ سکتا وہ یہ ہے کہ اگر اسلام کی تاریخ کو پڑھیں بالخصوص جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دمانہ اور خولفہ راشدین کا دمانہ تھا بالخصوص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تاہی ایک تیسرا گروہ تھا ایک تو تھے جو برسرے پیکار تھے مومنین ہوں یا مشرقین ہوں جو میدان میں تھے ایک تیسرا گروہ ہے جس کا ذکر آپ کو تاریخ کی یا ہسٹری کی کتابوں میں ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ وہ لوگ انتظار کر رہے تھے کہ ان میں سے جیتے گا کون وہ اس انتظار میں تھے کہ جو ان میں سے فتح یاب ہوگا ہم اس کے ساتھ ہاتھ میں لائیں گے اور یہ پولٹکس کا اولڈ انشیڈ ٹائم کے اوپر یہ طریقہ کر رہا ہے کہ دو ٹائبز اگر آپس میں لڑتے تھے تیسرا جو ہے نا وہ نیوٹرل رہ کر بیٹھتا تھا ان میں سے جو جیت جائیں گے ہم ان کے ساتھ معایدے کریں گے اسی کو سر آرنلڈ جو ہے انہوں نے پریچنگ آف اسلام کے در اسپلین کیا ہے کہ اسلام کی تبلیغ کچھ لوگوں کے ساتھ اس طرح پر ہوئی ہے کہ وہ ایک سائلنٹ سپیکٹیٹر تھے انتظار کر رہے تھے کہ کب یہ تھرڈ ایک پاور کے طور پر پاپ اپ ہوں گے تب ہم ان کے ہاتھ پر بیٹھ کر لیں گے اور ان کے ساتھ چلیں گے فتح مکہ اس کی بہت بڑی دلیل ہے کہ وہاں پر بڑی تعداد کے اندر لوگوں نے اسی چیز کا مظاہرہ دیکھا تھا اور وہ اسلام قبول کیا اب یہ جو ابو شاکر صاحب جو بات کر رہے ہیں یہ اسی طرح کی کوئی فطرتی بات ہے جس کا وہ انتظار کر رہے ہیں مگر افسوس چاہیے یہ ہے کہ انسان اپنے خلوص کے ساتھ اور اپنے جسے آپ یہ سمجھ لیں ہلپ کی آواز کو سننے کے بعد جب اللہ کی ہدایت کی جو تفیق ہے اس کے اوپر جب اللہ بھائی کہتا ہے نا اس کا حسن اور اس کی لذت ہی کچھ اور ہے بجائے اس کے کہ آپ تب لائے جائیں کہ جب آپ کے سامنے راجہ کھڑا ہو کر یہ کہے کہ لا تفریب آلائکم اليوم کہ آج کے دن جاؤ تمہاری گردنوں کو میں معاف کرتا ہوں اس وقت کا لانا کیا ہے کہ بعد میں بڑے بڑے مشرقین کے جو لیڈر تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ دیکھ کر ابن الجوزی نے لکھا اپنی کتاب مناقب عمر بن الخطاب میں کہ جب حضرت عمر فاروق آئے اور کچھ لوگ اس بیٹک میں بیٹھے تھے جن کو حضرت عمر فاروق نے پہلے بلایا جیسے عبداللہ بن مسعود کو یا بلالہ حبشی کو تو جو اس وقت مشرقین کے بڑے لیڈر تھے جنہوں اسلام قبول کر لیا تو وہ تعجب میں تھے انہوں نے کہا دیکھو یار تم اس کام میں بھی لیٹ ہو گئے کہ آج تم نے پہلے اسلام قبول کیا ہوتا یہ بلکل آپ کی بات صحیح ہے یہ وجہ ہے کہ قرآن بھی تو کہتا ہے حدیث مبارکہ بھی رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ جن لوگوں نے حجرت سے پہلے جو ایمان لے کے ہے تو اس کے بعد والے اگر اہد پہاڑ کے جتنا سنہ بھی اللہ کے راہ میں خرچ کر دیں تو ان کے حجر کو نہیں پہنچ سکتے یہ تو فیصلہ ہے یہ تو کنفرم ہے قرآن و سنت کی بات کنفرم ہے